لاہور میں موسم کے تیور بدلنے لگے شہر میں سورج کہہ ڈھا رہا ہے گزشتہ روز پارہ چالیس تک پہنچ گیا ایسے میں لیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ شہریوں کی پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے مزید جانتے ہیں انزفر سے جی ان سورج آج کیا تیور دکھائی دے رہے ہیں سورج کے لاہور میں گرمی زور پکڑنے لگی ہے سبح سویرے شہر میں سورج کی تیز اور چھپے گلنے شہریوں کو پریشان کرنے لگی ہے اس وقت لاہور شہر میں ہر طرف دھوک کا سماہ ہے اور دھوک کا را جائے شہر میں پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے مگر گرمی کی شدت محسوس کی جاری ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب بیالیس میں سے ریکارڈ کیا گیا ہے گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکے ہیں لیسکو کی جانب سے کہہ رہا ہے لانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے جو برجی کے علاقے ہیں سمن آباد کے علاقے ہیں اس کے علاوہ مغلپورہ دھرمپورہ میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے سات سے آٹھ گھنڈے یہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے شہریوں نے متعدد بار جا کر لیسکو کی دفاتر میں شکایت لگائی ہے مگر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو سکے لیسکو حکام حرکت میں نہیں آئے ہیں دوسری جانب جو موسم کے مہاری نے ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں آج دن کے وقت میں دو دجے اضافے کے ساتھ شہر کا ٹمبریچر بیالیس ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا اور لاہور شہر میں اگر ائر کالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو شہر میں اس وقت مجموعی طور پر ائر کالٹی انڈیکس کی شہرہ جو ہے وہ 188 ریکارڈ کی گئی ہے آپ کا بہت شکریہ انت زفر بالائی علاقوں میں بارش اور برپ باری رکتے ہی سیاہوں نے وادیہ کاغان میں ڈیرے ڈال دئیے برپ پوش پہاڑوں میں فیملیز حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں مزید محمد فہیم کی ریپورٹ میں برپ سے ڈھکی چوٹیاں بلند و بالا اپشاریں خوبصورت جھیلیں سیخ وادیہ کاغان کے حسین نظاروں میں کھو گئے نیچرل بیٹی کے لئے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی پاکستان کی آؤٹ کلاس جو ہے نا وہ ایک نیچرل فلورا ہے ناران سے بابو سرٹاپ جانے والے راستوں پر برپیلی دیواریں سٹڈزل لینڈ کا مندر پیش کر رہی ہیں خدرتی حسین سے مالا مال وادیہ کاغان سیعہوں کے لئے کسی جنت سے کم نہیں سیعہ خوبصورت لمحات کیمروں میں محفوظ کرتے ہیں شہرائے کاغان سے گلیشر ہٹانے کا کام جاری ہے جس کے بعد سیعہ ناران جا سکیں گے محمد فہیم سما وادیہ کاغان